اسلام علیکم الحمدللہ رب العالمین نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی اور بہنوں اس سے پہلے نینٹینت اور ٹوینٹیت کمانڈمنٹس میں ہم نے پری میریج کانسلنگ اور پوسٹ میریج کانسلنگ کتنی اہم ہے اس کو کیسے کیا جائے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو کی اور الحمدللہ پچھلے کئی کمانڈمنٹس کے مخابلے میں یہ دو کمانڈمنٹس کا لوگوں نے بہت زیادہ نوٹس لیا اپریشیٹ کیا لیکن کچھ اعتراضات بھی آئے اور بہت سخت اعتراضات بھی آئے جس میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ یعنی میں میں نے کہا ہے کہ ہائیر ایڈوکیشن لڑکیوں کی دشمن ہے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ خود ایک پی ایڈی ہیں اور آپ جو ہے مولویوں مولاؤں کی زبان میں کیسے گفتگو کر سکتے ہیں جبکہ لڑکیوں کی ایڈوکیشن میں قوم کی ترقی ہے تو آج یہ کمانڈمنٹ ہے ہم لوگ ہائیر ایڈوکیشن کے نام پر بل لڑکیوں کی ہائیر ایڈوکیشن کے نام پر لڑکیوں کا کتنا نقصان کر رہے ہیں اور خود لڑکوں کا کتنا نقصان کر رہے ہیں اس پہلو سے کبھی ہم نے غور نہیں کیا تو چونکہ یہ لوگ جو ان کو سیڈو انٹیلیکشن سی کہوں گا میں کہ لڑکیوں کی ہائیر ایڈوکیشن کے وہ ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں میں بڑی چمک آ جاتی ہے جس وقت یہ تخریر فرماتے ہیں کہ ایڈوکیشن تو آج ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے کمانڈمنٹ نمبر ٹوینٹی ون میں کہ ہائیر ایڈوکیشن کا ایفیکٹ کیا ہے سوسائیٹی پر کرنا کیا چاہیے سب سے پہلے تو یہ چند سوالات پر ہم غور کرتے ہیں کہ یہ جو حضرات اعتراض کر رہے ہیں تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ ایڈوکیشن کو آپ کیا سمجھتے ہیں ایڈوکیشن کا آپ کے پاس کونسپٹ یا ڈیفینیشن کیا ہے دوسرے خوم کا ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے پاس تیسری بات آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ خوم کی ترخی ہے لڑکیوں کی ایڈوکیشن میں تو لڑکیوں کی کیا ہے لڑکوں کی ساروں کی برابر ہی ہے اس میں ترخی ہے تو خوم کی ترخی کا خود کونسپٹ آپ کے پاس کیا ہے کس چیز کو آپ خوم کی ترخی سمجھتے ہیں اور چوتھا سوال یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد پہلے نکاح بعد میں کیریئر آپ کے پورے حادث کا مفہوم جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں یقینا ہائیر ایڈوکیشن مست ہے پروفیشنلزم مست ہے کاروبار مست ہے لیکن نکاح بھی مست ہے دوسرے تمام مذاہب میں دیکھ لیجئے کمیونٹیز میں دیکھ لیے وہاں پریارٹیز کسی نے کیونکہ اسلام اور دوسری خوموں میں فرق صرف یہ ہے کہ اسلام نے ایک مکمل وے آف لائف دیا ہے اور دوسرے مذاہب میں آپ کو سوائے ادھر سے ادھر سے لیے ہوئے ازمز اور تاریخ ایک اکنومک سسٹم کئی اور سے لیا گیا اور چمتکار اور اوتاروں کے خصے انسائنٹیفی خصے میتھالوجیکل خصے یہی بھرے میں ہیں وے آف لائف کئی نہیں ملے گا لیکن ہمارے پاس جو قوم کا ڈیفنیشن ہے وہ ہے قوم رسول حاشمی ہم قوم رسول حاشمی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا جو قائد ہے ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ہمارے لیڈر کے دیے ہوئے مکمل وے آف لائف کو نافذ کرنا یہ ہے ہماری قوم کی ترقی لیکن یہ ہمارے جو انٹیلیکچولز بنے ہوئے ہیں جو خوم جو ہائیر ایڈیوکیشن کی لڑکیوں کی ہائیر ایڈیوکیشن کو کی ایڈوکیسی کرتے ہیں ان کے پاس خوم کی ترقی سے مراد یہ ہے کہ لڑکیوں کو ساروں کو ڈگریاں ملیں نوکریاں ملیں ماں تہتی کریں مہتاج نہ رہیں ہزبینڈز کی وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ مارکٹ ہو چاہے وہ یونیورسٹی ہو چاہے وہ مالز ہو چاہے کہیں بھی ہوں فیکٹریز ہوں ہر جگہ وہ نظر آئے ان کے پاس یہ خوم کی ترقیقہ لیمیٹڈ تصور ہے تو اب جو چوتھا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ پہلے نگاہ بعد میں کیریئر تو اب یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پہلے لڑکی گراجیشن کرے پھر اس کے بعد پوسٹ گراجیشن کرے پھر اس کے بعد پی ایس ڈی بھی کرے یا بڑے کیریئر جب تک کیریئر بنے جب تک کہ کوئی میچنگ نہیں آتی جب تک بچی نوگری کرے تاکہ دنیا میں کچھ تجربہ حاصل ہو اسے اور وغیرہ وغیرہ تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خوم کی ترقیقی ان چیزوں میں ہے کہ لڑکیاں نکاح کو لیٹ کر کے پہلے کیریئر بنائیں اور اگر کوئی اس کی محالفت کرے تو وہ مولوی ہے وہ ملہ ہے وہ کنزرویٹیو ہے وہ خدامت پسند ہے وغیرہ وغیرہ یہ نادان لوگ مولوی ملہ کو تنخید نہیں کر رہے ہیں ان پر تنخید نہیں ہو رہی ہے یہ نادان لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ شریعت پر یہ اسلام پر یہ ہمارے قائد خوم رسول حاشمی کے جو خائد ہیں سپاہ زالہ رہے ہیں اصل لیڈر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ دیا ہے یہ ان پر ڈائریکٹ اٹاک کر رہے ہیں لیکن ڈائریکٹ بول نہیں سکتے تو مولوی ملہوں کے لفظ استعمال کر کے اسلامی شریعت کو تنخید کر رہے ہیں میرے بھائی اور بہنوں اس ہائیر ایڈوکیشن کے مس کونسپشن کو ذہنوں میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی بٹھا کر ہم لوگ جو لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں کو لیٹ کر رہے ہیں سارے تھرٹی پلس ہوتے چلے جا رہے ہیں کسی شادی خانے کسی ضرورت رشتہ کے آفیس کسی میٹریمونیل کے آفیس چلے جائیے وہاں پر جو البمز آپ کے سامنے علاقے رکھیں گے آپ کو مجورٹی آف دہ گرلز تھرٹی پلس ملے گی اور سارے کے سارے اچھے ایڈوکیٹڈ ہیں بوئیز بھی اتنی ہی ایڈ کی ہو جاتے ہیں لیکن یہ لڑکیاں تھرٹی پلس ہے اب ان کو رشتے کہاں سے آئیں گے اب تک تو یہ تھا کہ جہیز کی وجہ سے رشتے نہیں آتے تھے لیکن اب یہ مسئلہ پیدا ہو گئے کہ اس ہائیر ایڈوکیشن کی وجہ سے جو میچنگ کی کرائزس ہو گئی ہے جہیز اگر لڑکی خوبصورت نہ ہو اس میں پچیس عیب بھی ہوں تو جہیز دے کر کم از کم سامنے والوں کا مو بند کر دیا جاتا تھا اس کو کمپنزٹ ساری خامیوں کو کمپنزٹ کر دیا جاتا تھا لیکن اب جو ہائیر ایڈوکیشن کی وجہ سے ہماری لڑکیوں پر ظلم کر رہے ہیں لوگ ہماری لڑکیوں کے ذہن کے اندر جو غلط باتیں بٹھا کے انہوں نے عورتوں کی لڑکیوں کی ایج کو باہر ایکسیڈ کر دیا انہوں نے اب جو مسئلہ ہے کہ اگر لڑکی خوبصورت نہ ہو تو جہیز دے کر کمپنزٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اب میچنگ کا مسئلہ کہاں سے حل کریں گے آپ ہر لڑکی کو اگر وہ ایم اے کر لے ایم اے سی کر لے یا کوئی اچھی اور ڈگری کر لے تو اب سب سے پہلے اس کو میچنگ چاہیے ایجوکیشن کی لڑکوں میں ایجوکیشن نہیں ہے دوسری میچنگ چاہیے ایج کی ایج کا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ لڑکے کو بھی اپنی ہائیر ایجوکیشن یا کیریئر اپنا نیتک ہے تیس بتیس سال تو ہو ہی آتے ہیں لیکن جب اس کے ماں باپ لڑکی کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں اس کے لیے تو ان کو بیس بائیس سال کی لڑکی چاہیے اب یہ پتیس سال کی بچیاں اٹھائیس انتیس تیس سال کی بچیاں کہاں جائیں گی کس سے شادی کریں گے کون ان کو آفر دے گا یا تو ڈائیورسی آفر دے گا ان کو یا تو جس کی بیوی طلاق خلا لے کے چلی گئی ہے ایک دو بچے چھوڑ دے کے چلے گئی یا تو اس کا آفر آئے گا یا پھر پھر وہ کیا کریں گی اب کس کے پاس جائیں گی تو پہلے ڈگری کی میچنگ نہیں ہے دوسرا ایج کی میچنگ ملنا یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے اور تیسرا انکم کی میچنگ بھی ملنا بہت مشکل ہے اس دور میں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو شریف گھرانوں کی شریف النفس لڑکیاں ہیں وہ تو اپنی تہذیب اپنے دین کا بھرم رکھنے کے لیے اس کی عزت رکھتے ہوئے کامپروائز کر لیں گی کسی بھی رشتے کے ساتھ لیکن ہر لڑکی نہیں کر سکتی یہ بہت بیٹر فیکٹس ہیں کہ اب نوجوان لڑکیاں خاص طور پر جو گاؤں وغیرہ میں جہاں اسلام کا اتنا ماحول نہیں ہیں شہروں میں آ کر بڑے بڑے جابز کرنا شروع کر چکی ہیں ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ساتھ کام کرنے والا جو اسے ایجوکیشن میں ایج میں اور کولیفیکیشن میں یا کمائی میں بہتر ہو وہ چاہے وہ برامن ہو وہ یادو ہو وہ سنگ ہو وہ سید ہو وہ خاندوں خان ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو اب یہ جو کرائزس ہے یہ کرائزس مسلمان لڑکیوں کے اوپر جو ظلم ہے اور یہ مسئلہ اور بڑھتی جائیں گا نیکس فائٹو ٹینئرز میں اور خطرناک صورتحال اختیار کرنے والا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے لڑکیوں کا جو برین واش کر دیا گیا ان کے ذہن کے اندر غلط فیمنیزم اور لیبرٹی آف ویمن سے متاثر ہو کر یوروپ اور امریکہ کی لڑکیوں کو دیکھ کر ان کو احساس ایک کم تر یا انفلیٹی کامپلیکس تھا ہمارے سو کالڈ انٹیلیکشولز کے اندر انہوں نے جو دماغ میں بٹھا دیا ہے وہ سب سے پہلے تو یہ تلاش کرنا ہے کہ ان کے پاس تعلیم کا مقصد کیا ہے تعلیم کا پرپس کیا ہے ان کے پاس تعلیم کے مقصد پر بیان کرنے ایک ایک گھنٹے کی سپیچ ہے وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن سی پریکٹیکلی پریکٹیکلی کیا مقصد ہے ماں باپ کے ذہنوں کے اندر پہلے یہ بٹھا دیا گیا کہ لڑکی شوہر کی محتاج نہیں ہونی چاہیے اگر شوہر مر جائے دوسری شادی کر لے بھاگ جائے یا بیمار ہو جائے تو لڑکی کو ہزبینڈ کے اوپر ریپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے تو مطلب یہ ہے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے لڑکیوں کی شادی کے بعد ان کے شوہر مر جاتے ہیں کتنے ڈائیورس دیتے ہیں کتنے بیمار پڑ جاتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ تو نہیں ہوتے ون یا ٹو پرسنٹ ہوتے ہیں لیکن پورے ہنڈیٹ پرسنٹ لڑکیوں کو اسی بنیاد پر تیار کرنا کہ تمہارا شوہر مر سکتا ہے مر سکتا ہے بھاگ سکتا ہے دوسری شادی کر سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا نا پہلی اینٹ ہی اگر شک کی بنیاد پر ہو اگر پہلی اینٹ ہی بغاوت میوٹینی اور سرکشی کی بنیاد پر ہو تو پھر وہ تو دیوار ہمیشہ تیڑی جانے والی ہے پھر دوسرا آپ یہ بھی دیکھئے کہ جب تعلیم کا مقصد ہی شوہر کے ایکول ہو جانے کا ہے تو پھر شادی شدہ کامیاب زندگی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ بیوی جسا کہ کمانمنٹ نمبر ٹوئنٹی میں آپ کو سامنے پیش کیا تھا بیوی لونڈی بن جائے یعنی نوکرانی فلی سرینڈر میٹ سربنٹ کی طرح اور شوہر اس کا غلام سلیب بن جائے لیکن پہلے بیوی کو جھکنا پڑتا ہے پھر شوہر خود بخود جھکتا ہے یہ ایک ریسی پروکل پروسس ہے اس کے لیے ایک انڈرسٹانڈنگ کی ضرورت ہے لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے ہیومن نیچر کا ہیومن سیکالوجی یہ ہے کہ جب لڑکی کے پاس جو کہ سنف کمزور ہے کل تک شوہر کے سوسرال کی ساس سوسرال کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوا کرتی تھی لیکن اب ہائیر ایڈیوکیشن اور جہیز کی اجازتی نے اس کے ذہن میں یہ بٹا دیا ہے کہ آئی ایم ایکول آئی ایم کامپیٹنٹ آئی کن ارن مور آئی ایم مور ایبیلیٹی یہ چیز اس کو جھکنے نہیں دیتی اور جب شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا راجی ہے کہ اپنی ایگو کو دفن کر کے یس یور دا باس جب آپ ایک بار کسی کو اپنا باس بنا کے ریسپیکٹ دیتے ہیں وہ باس خود بخود سرونٹ بنتا ہے یہ ہیمن سیکالوجی ہے لیکن تیس سال پہنٹیس سال کی جب ایج کر دیں گے آپ تو اس عمر میں جھکنا نہیں آتا جھکنے کی عمر دیکھیں ریلیشن تین قسم کے ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان میں جو وہ کامیاب زندگی کے سیکریٹس ہیں نمبر ون ہزبینڈ اور وائف کا ریلیشن ہو یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں دوسرا جو ریلیشن ہے فرنلی ریلیشن ہو یعنی کہ ایک دوسرے پہ تنخید کریں ایک دوسرے کو مشورے دیں اور تنخید یا مشورے نہیں مانے گئے تو برا نہیں ماننا ہے فرنس کی طرح مشورہ دینا ہے تیسرا جو ریلیشن ہے سب سے اہم ترین ریلیشن ہے وہ یہ کہ میاں بیوی کے درمیان محبوب اور محبوبہ کا ایک لور اور بیلیویٹ کا اگر ریلیشن ہو تو وہ زندگی کامیاب ہوتی ہے اور یہ جذبات ایک محبوبہ کے جذبات محبوب کے جذبات ناز کرنا ناز اٹھانا نخرے دکھانا نخرے سہنا روٹنا غیر ضروری روٹنا پھر اس کو منانا یہ سمام نادانی کی جو حرکتیں ہیں جس کے اندر پیار اور مضبوط ہوتا جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ یہ اتنی میٹھی یادیں ہوتی ہیں اتنی حسین یادیں ہوتی ہیں کہ اگلی زندگی کی بہت مضبوط اینٹوں کی دیوار بنتی چلے جاتی ہے لیکن یہ ممکن ہے بیس باوی سے پچیس سال تک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھتا ایک ایک نظام ہے کہ میچورٹی سے پہلے میچورٹی سے پہلے ہی ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ اللہ تعالیٰ بردیتا ہے میچورٹی آنے کے بعد جیسے کونی ڈالی کو کئی بھی موڑ سکتے آپ لیکن ڈالی سخت ہو جائے تو پھر آپ اس کو موڑ نہیں سکتے پھر دوسرا آپ نے وہ بھی سنا ہوگنا ہے کہ اگر کلی سوا الہ سوا جب کھلتی ہے اور اس کی خوشبو مہکتی ہے لیکن دھوپ نکل جانے کے بعد پھول تو کھل جاتا ہے پھر دھوپ کی بڑھتی ہوئی گرمی جو ہے وہ خوشبو کو مار دیتی ہے ویسے ہی اگر ایج بار ہو جائے جس عمر میں ایک دوسرے کو لڑکا لڑکی کو ایک دوسرے کی شدید ضرورت ہے ایک دوسرے کے جذبات کو وہ صحیح سمجھ سکتے ہیں یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک سخت بھوک کے وقت روکی سوکی روٹی بھی مل جائے تو آدمی اس کو بریانی کی طرح کھاتا ہے لیکن اگر فالتو چیزوں سے پیٹ بھر جائے اس کے بعد اس کو بریانی بھی پیش کی جائے کوئی نہ کوئی خامی نکالتے ہیں اتنا مزہ نہیں آتا ویسے ہی جو اصل محبوب اور محبوبہ والی لائف ہے وہ بیس بھائی سال پچیس سال اس سے زیادہ نہیں لیکن اگر تیس پہنٹیس کراس ہونے کے بعد جب دونوں کے جذبات سرد ہو جاتے ہیں جو بہترین جذبات ایک دوسرے کی بہوں میں گزرتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کامپروائز کا ریلیشن ہو جاتا ہے اب یہ بتائیے یہ لڑکیوں کی جو نقصان کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے اصل پیک آف جوانی کو برباد کر رہے ہیں یہ جو ہمارے دانیشور ہیں یہ دشمنی کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ ہماری بچیوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے تو آج کے کمانڈمنٹ میں ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ بچیوں کے ذہنوں کے اندر اعلی تعلیم لیبرٹی آف وومن اور فیمنیزم اور عورت کے رائٹس جنڈر جسٹیس وغیرہ کے نام پر جو کچھ ہم لوگ بٹھا رہے ہیں یا ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ بٹھا رہے ہیں بلکہ یہ ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے تو ہماری ہزاروں لاکھوں بیٹیوں کا جو نقصان ہو رہا ہے سب سے زیادہ نقصان تو یہ ہے کہ ان کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں یا تو فیصلہ کر لیں شادی کریں گے ہی نہیں لیکن اگر کرنا ہے تو پھر جو ہمارے خائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بالے ہونے کے فوری بات پریورٹی یہی ہوگی لیکن اگر اس کو لیٹ کرنا ہے تو پھر اس کے جو کامپلیکیشن ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں یہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا اتنا نقصان ہے کہیں لڑکوں کا نقصان یہ ہے کہ ان کو ہائیر ایجوکیشن تک تیس سال کا کر دیتے ہیں پھر دو بہنوں کی شادیاں جب تک کہ نہیں ہوئے شادی کیسے کر سکتے ہیں گھر ذاتی جب تک کہ نہ ہو شادی کیسے کر سکتے ہیں لڑکوں کے لیے یہ مسائل ہے سیٹل ہونے کے بعد جو اس کی شادی کے لیے اس کے لیے لڑکی دھونتے ہیں وہ تو بیس بائی سال کی لڑکی چاہیے ان کو ان کو ویری ویری فیر لڑکی چاہیے ان کو بہت زیادہ صلیخہ مند بھی ہو ایجوکیٹڈ بھی ہو سب کچھ ہو لیکن بیس بائی سال کی ہو تو پھر اب یہ تیس سال کی لڑکیاں جو ہو رہی ہیں سوسائٹی میں یہ پانچ دس سال کے بعد تو یہ مسئلہ اور گمبیر ہونے والا ہے ان کا مسئلہ کیسے ہلوگا دوست اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسیمیلیشن آف کلچر اتنے عروج پر ہے اسیمیلیشن آف کلچر کی فلوسفی یہ ہے کہ جو ڈامیننٹ کلچر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ویک کلچر کے اوپر بھاری پڑتا ہے ابزوب کر لیتا ہے اس کو مغلوں کا کلچر بہت سٹرانگ تھا راجپوت شہزادیاں پوری مغلوں کے محلوں میں آکے شادیاں کر کے رہنے لگیں نوابوں اور رئیسوں کا کلچر جب انگریز یہاں ہندوستان میں ہوا کرتے تھے کئی انگریز عورتوں نے نوابوں اور رئیسوں سے شادیاں کر لی کلچر بہت سٹرانگ تھا اور کلچر ہی کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے دولت کی بنیاد کے اوپر سعودی کوئیتی امیراتی کئی امریکنز کو کر کے لاتے ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ دولت دولت ڈومیننٹ فیکٹر بن جاتا ہے وہاں پر ویسے ہی گرین کارٹ کے چکر میں کئی لڑکے لڑکیاں دوسروں سے شادیاں کر لیتی ہیں یہ ہے ڈومیننٹ کلچر آج ہندوستان کی صورتحال کو سمجھئے ہماری بچیوں کے ذہنوں میں بٹھائیے یہ بھی یا جو لڑکیوں کی ہائیر ایڈوکیشن کے نام پر تخریریں کر کے جو بچیوں کے ذہنوں کو زہر آلود کر رہے ہیں وہ لوگ وہ یہ بھی تو پوئنٹ آف یو سے سوچئے کہ ہندوستان میں آج جو فاشسٹ فورسس ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ اگر ایڈوکیٹڈ طبخہ مرد ہوں کے عورت ہندو ہوں کے مسلمان کوئی بھی ہوں اگر یہ لوگ صحیح اسلامک وی آف لائف کو سمجھ گئے تو پھر ایک دن بھی اسلام سے وہ باہر نہیں رہے گئے تو ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے تو ان لوگوں کی کوشش پوری کی پوری یہ ہے کہ اسلام کے خریب کوئی نہ ہونے پائے تو اس لیے اسلام کو جس طریقے سے دہشتگرد اور ٹیرریسٹ ریلیجن کے نام کے اوپر اور مسلمانوں کے ٹیرریسٹ ہونے کے جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کو اتنے زیادہ انفریریٹی کامپلیکس میں ڈال دیا گیا ہے مسلمانوں کو اتنا زیادہ ڈسکارٹڈ بنا دیا گیا ہے کہ ینگ جنریشن غیر مسلموں سے معروب ہو کر ان کے کلچر میں افضاب ہونے لگی ہے برخوں کو نکال کے پھیک کے ان کے ساتھ ایکوالیٹی بڑھتنے کی کوشش میں ان کی سوسائیٹی کو موف کرنے کی کوشش میں لگی بھی ہے یہ اور بڑھتا چلا جائے گا ایک طرف تو فاشسٹ کی یہ سازش ہے کہ مسلمان لڑکیاں ڈومننٹ کلچر میں یا میجورٹی کلچر کے اندر اپنے آپ کو زم کریں وہ پوری منظم سازش ہو رہی ہے پھر ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم خوم رسول حاشمی کا کونسپٹ ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے اب ہم یا تو ریجنز میں یا زبانوں میں یا فرخوں میں یا مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم میلاد کے جلوس نکال سکتے ہیں ہم فرنچ پریسیڈنٹ کے فوٹوں کے اوپر رون سکتے ہیں ہم کارٹونیس کا ختل کر سکتے ہیں ہم ہمارے پرسنلہ میں دخل اندازی کرنے والوں کے خلاف گھروں سے نکل سکتے ہیں سینے پہ گولیاں کھا سکتے ہیں لیکن ہمارے لیڈر نے جو ہم کو way of life جو constitution دیا ہے اس کو اپنے خاندان میں نافذ کرنا نہیں چاہتے میں direct to the point آپ کے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں کہ نکاح کا طریقہ شادی کا طریقہ ہمارے نبی نے دیا ہے لیکن ہم اس کو نافذ کرنا نہیں چاہتے نہ ہمارے علماء چاہتے ہیں نہ ہمارے دانشور نہ common men نہ تو یہ لوگ چاہتے ہیں دیکھئے دوستو دوسرا پہلے نکاح بعد میں کیریئر لیکن ہم اس اصول کو ماننا نہیں چاہتے بالکل نہیں چاہتے تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو دوسری قوموں کا ہو رہا ہے اسلام نے education کی مخالفت نہیں کی ہے آپ غلط مانے مت لیجئے اسلام صرف یہ چاہتا ہے کہ نکاح کی priority ہو education اور professionalism اور carrier وغیرہ کیوں second third priority پر رکھا ہے اسلام نے لیکن اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے جوان ہوں ایک دوسرے کے لیے جذبات طوفان کی طرح عمرتے ہوئے ہوں میں نے آپ کو مثال دی کہ جب ایک بھوک آدمی ہو تو سوکھی روٹی بھی اس کو اچھی لگتی ہے ویسے ہی جب عمر کے ہوئے ایک نیچرل تخاظہ ہے اس کو کیسے تبا سکتے ہیں آپ جیسے بھوک کے وقت پیٹ بھرنا ضروری ہے جیسے پیاز کے خود پانی پینا ضروری ہے ویسے ہی بالے ہونے کے بعد 20-25 25 سال کی عمر تکے جو عورت اور مرد کو ایک دوسرے کی عرض ہوتی ہے اگر وہ پوری نہ ہو بعد میں لیٹ پوری ہونے لگے تو پھر وہ مزا زندگی کا ختم ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں اگر ان کو فوری ان کا نکاح کیا جائے تو کالے پیلے ہونے سے فرق نہیں پڑتا غریب امیر ہونے سے فرق نہیں پڑتا ایجوکیٹیڈ یا لیس ایجوکیٹیڈ ہونے سے فرق نہیں پڑتا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ پہلے نکاح ہو جائے اب آپ نے اگر ہندو رسمیہ لاکے نافذ کر دیں آپ نے خود اس نکاح کے راستے میں خود اپنے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے حکم کو انیویٹیبلی ریجیکٹ کرنے کے حالات اگر پیدا کر دیئے جہیز کی شرط بنا کے رکھ دی آپ نے آئیر ایجوکیٹن کی شرط رکھ دی ذاتی گھر ہونے کی رکھ دی این آرائی ہونے کی شرط رکھ دی تو پھر نتیجہ تو یہی ہوگا کہ جب شادیاں لیٹ ہوں گی آپ یہ کریں نکاح پہلے کر لیں مکمل نبی کے طریقے پر اس نے نکاح ہو جائے مسجد میں یا گھر میں نکاح ہو مہر نیٹ کہہ دیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کے مطابق یا ان کے طریقے کے مطابق ایک بکرے کا ولیمہ کیجئے اور وہ جو ہزاروں روپیہ بچا لیں گے آپ بربادی سے اسراف سے تبذیر سے جو حرام ہے حرام ہے کیونکہ ولات بذر اندل مبذرینہ کانو اخوان شہیاتین کے تبذیر یہ جو فضول خرچی ہے جس کی ایسی چیز میں خرچ کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے وہ حرام ہے تو یہ پیسہ لڑکا اور لڑکی کو فردر ایجوکیشن اور فردر کیریئر میکنگ کے لیے یہ پیسہ وہاں استعمال کریں فوری بچے پیدا کرنا ضروری نہیں ہے اور اسلام میں نہ تو یہ ہے کہ خوب بچے پیدا کرو فوری طور پر اور نہ اسلام میں یہ سختی سے کوئی نسے قرآنی کا حکم ہے کہ فیملی پلاننگ کرو بند کمرے کا یہ فیصلہ ہے میہ بیوی کا دو چار سال اگر بچے لیٹ پیدا ہوتے ہیں تو کوئی برائی نہیں اور اگر جلدی ہو جاتے ہیں تو کوئی برائی نہیں اگر شاو میہ بیوی دونوں مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا خاندان اور اچھی خوم پیدا کرنے کے لیے دو بچے بہت ہیں بلکل ٹھیک ہے اگر میہ بیوی فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے پانچ چھے دس بچے ہونے چاہیے ہیں اسی سے خوم کی ترقی ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی ان کو نہ بچے زیادہ پیدا کرنے کے اوپر تلخین کرنے کی کوشش کرے نہ کوئی ان کو کم بچے پیدا کرنے کی تلخین کرے یہ مرد اور عورت کا بند کمرے کا فیصلہ ہے تو نکاح کر کے وہ پیسہ دونوں ایجوکیشن میں کریں لیکن کم از کم دونوں کا ذہنی سکون رہے گا دونوں کے جذبات کی حفاظت ہوں گی ان کی نظر کی حفاظت ہوں گی وہ گمرا نہیں ہوں گے وہ بھٹکیں گے نہیں وہ ادھر ادھر جانو اور ان کی طرح مو نہیں ماریں گے لڑکیاں بہت شریف ہوتی ہیں لیکن کم ذرف اور غیر شریف لڑکوں کی کمی نہیں ہیں جو ان کے ذہنوں کو یوں پیٹلتے ہیں ویسے ہی لڑکے بہت شریف ہوتے ہیں لیکن لڑکیاں ایسی کئی ہیں جو ان شریف لڑکوں کو بھی آسانی سے غلط راستے کے اوپر لے کے جاتی ہیں آپ روک نہیں سکیں گے تو اس لیے اس کا کٹا باننے کے لیے اس پل کو توٹنے سے روکنے کے لیے اسلام نے جو راستہ دی دیا ہے کہ تم پہلے نکاح کر دو ان کا باقی یہ پیسہ جو فضول جمعہ کیوں کے اندر برباد کر رہے ہو جہیز اور پانسو ہزار آدمی کے کھانوں پر برباد کر رہے ہو یہ پیسہ ان کی ایجوکیشن پر لگاؤ دیکھیں آپ کا معاشرہ خود بخود انشاءاللہ تعالی اخلاقی طور پر اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ جو ڈامیننٹ کلچر آج صرف اس لیے ڈامیننٹ ہے کہ ان کے پاس پاور ہے ان کے پاس فضول فیسٹیولز ورا کے لیے پروپوگیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ٹی وی میڈیا ہے ان کے فلمیں ہیں سب کچھ ہے تو اس لیے آپ کو ڈامیننٹ نظر آتا ہے وہ ریت کی دیوار کی طرح ہے دوستو وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا کلچر کبھی پیش نہیں کیا یا ہم کو پیش کرنے نہیں دیا گیا یا حالات ایسے بنا دیئے گئے کہ ہم پیش کرنے کے موقف میں نہیں ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی حقیقی دیوی دیوتاؤں کے واقعات ہیں حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو تو اگر ہم یہ کام کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی پریوریٹی کو اگر ہم پہلے لالیں تو دیکھئے ہماری ہزاروں لڑکیاں دعائیں دیں گی ورنہ جتنے لوگوں نے ہماری ان معصوم لڑکیوں کو جو آج تیس سال کی ہو چکی ہیں انتظار میں دوبہ دو اور روبرو پروگرام میں ہم جا کے دیکھتے ہیں دکھ ہوتا ہے ماں باپ کتنی حسرت سے مہا پر آتے ہیں لڑکیاں حسرت سے آتی ہیں کہ ہمیں کوئی پسند کر لے اتنی ہائیر ایڈوکیشن کے بعد بھی ایم ایم قوم کے بعد بھی اگر ان کو اس نوبت پر آنا پڑا یہ کتنی افسوس کی بات ہے ہمارے ذہنوں ہماری لڑکیوں کے ذہنوں کو برباد کیا جاتا چکا ہے اب ہماری لڑکیوں سے اگر محمدردی بھی کریں تو ہم ان کی میچنگ کہاں سے لاکے دیں گے جو نقصان ہو چکا ہے ہاں یہ تو کر سکتے ہیں کہ اب آنے والی جنریشن کی لڑکیوں کو ذرا بتایا جائے کہ یہ جو لیٹ میریجز ہے یا ہائیر ایڈوکیشن ہے یہ کسی دوسرے سماج کی ہے یقینا ہمارے جو انٹیلیکچولز ہیں وہ امریکہ اور یورپ وغیرہ کی لڑکیوں کو دیکھ کر انفریریٹی کامپلیکس میں آگئے ہیں کہ وہاں کی لڑکیاں آزاد ہیں وہاں کی لڑکیاں مہتاج نہیں ہیں مردوں کی اور وہاں کی لڑکیاں لیورٹی آف وومن پوری پوری رکھتی ہیں اپنی کمائی کو خود خرچ کرنے کا اختیار رکھتی ہیں جب تک نوکری کہنا ہے کمائیں چھوڑ دیا ان کی ترقی بہت اچھی ہے لیکن یہ آنکھوں کو چکا چونت کرنے والی روشنی کے پیچھے کیا ہے ذرا یہ بھی دیکھئے کہ ہمارا معاشرہ الگ ہے ان کا معاشرہ الگ ہے آپ ہمارے معاشرے میں ان کے معاشرے کو لاکھیں جو فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری لڑکیوں کا کتنا مڑا نقصان کر رہے ہیں یہ بیچاری معصوم لڑکیاں تو ریالائز کریں گی چالیس پہتالیس پچاس سال کی عمر میں لیکن آج تو وہ نقصان اٹھا رہی ہیں آج تو وہ مطمئن ہیں کہ چلو میرے کوئی نوکری مل گئی ہے یہ خاص طرح پر یہ جو ہمارے میڈل کلاس ہوتی ہے یہ میڈل کلاس سبسیدہ ہوپلیس ہے ان کی خواہشات صرف یہ ہوتی ہیں کہ بچی امریکہ چلی جائے رشتہ ہو کوئی بھی ڈگری ہو بس اس کو امریکہ جانے کی یورپ جانے کی آسانی ہو جائے اور نوکریہ مل جائیں سب کے ایک دو فلور کا گھر بن جائے بس یہی لوگ جواز بھی نکال کے لاتے ہیں بچی کی ہائیر ایڈوکیشن کا بھرخہ نکال کے پھینکنے کا نوکری کرنے کا یہی لوگ کرتے ہیں تو میرے دوستوں یہ بات بہت سمجھ نہیں کی ہے ان لوگوں کو ہماری لڑکیوں کو جو مجبور کیا جاتا ہے پھر نوکری کرنا مجبور inevitable ہو جاتا ہے وہ they are bound to do it they are compelled to do it کیونکہ میچنگ آنے تک ہے کچھ تو ان کو تو کرنا ہی ہے پھر جو courses ان کو کروائے جاتے ہیں صرف اس لئے کہ اچھا رشتہ آئے civil engineering کرا رہے بچی کو architect کرا رہے آپ ایسے courses جو لڑکیوں کے جو male oriented ہے man oriented ہیں لڑکیوں سے اگر کرا رہے ہیں تو سوائے وہ نوکری کرنے کے clerki کرنے کے teacherی کرنے کے اور کر کیا سکے گی ایک تو ایسے courses میں لڑکیوں کو داخلہ دلاتے ہیں جسے صاف پتہ چلتا ہے کہ education کا مقصد صرف نوکری حاصل کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایسی degreeوں سے home کی ترخی کا تعلق نہیں ہے پھر بچی جو نوکری کرتی ہے وہ دیکھئے کہ وہ نوکری ایک خاندان کی income کو double کرتی ہے home کی ترخی نہیں ہوتی اس سے کل تک ایک flat تھا شہر کی بھی نوکری شہر کی بھی income شروع ہو گئی دو flat ہو گئے کل تک ایک کار تھی اب دو کار ہو گئے کل تک بچے دالو ڈی میں خوش تھے اب بچے سویگی اور زومیٹو میں آرڈر کرنے لگ گئے ہیں گھر بیٹھ کے بچے امریکہ چلے گئے ہیں اور لوگ فخر سے کہتے ہیں ہمارے بچے امریکہ میں ہیں لندن میں ہیں آسٹیلیا میں ہیں ان کے امریکہ جانے سے فائدہ کس کو ہوا کبھی سو ڈالر جیب سے نکال کے دیئے تو سو مشورے سو اعتراضات بھی تو کرتے ہیں جبکہ ان سے کہیں زیادہ خرچ تو کسی بھی شہر کا ایک معاملی خصاب کرتا ہے کپڑے کی دکان والا کرتا ہے شہر میں جب بھی محالات برے ہوتے ہیں تو وہ تو ان امریکہ لندن والوں سے کہیں زیادہ کرتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جو ویسٹ کی ترخی ہے یا آپ جس کو ترخی آفتہ لڑکیاں کہہ رہے ہیں وہ لڑکیوں کا معاشرہ الگ ہے یہ معاشرہ الگ ہے اور ہر ترخی کا اگر وہ لڑکیاں آزاد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیبرٹی آبومن ہیں ان کے پاس وہ آزاد لڑکیاں ہیں ترخی آفتہ لڑکیاں ہیں تو ان لڑکیوں نے خیمت دی ہے اس آزادی کی اس ترخی کی خیمت دی ہے کیا آپ دینے کے لئے تیار ہیں یہ ہمارے انٹریلیشنل سوچنا نہیں چاہتے پہلی خیمت جو انہوں نے اس عورت نے دی ہے ویسٹ کی عورت نے وہ یہ ہے کہ سیکس انسان کی جسا ہم نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا کہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی پوری زندگی پر افکٹ کرتی ہے وہ لیکن اسلام نے سیکس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ایک انتہائی ڈگنی فائیڈ ہولی پروسس دیا ہے مقدس طریقہ کار دیا ہے جس میں عورت کی مکمل حفاظت ہو عورت کھلونے کی طرح استعمال نہ ہو سوسائٹی میں عورت کے فنڈمنٹل رائٹس دی ہیں لیکن ویسٹ نے جو کلچر بنایا اس میں عورت کے فنڈمنٹل رائٹس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ عورت کو سیکس کی آزادی ہے اور اس عورت کا بھی ذہن بنا دیا گیا ایسا سیکنڈ ورل وار سیکنڈ ورل وار کے حالات پڑھیں گے تو وہاں کی عورت وہی اسلام کے طریقے پہ تھی اس کے بعد جب ہزاروں لاکھوں کی تیداد میں مرد مر گئے تو عورت کو انہوں نے لا کر مردوں نے اپنی خودغرضی اپنی حرص اور اپنی حوص کو پوری کرنے کے لیے عورت کا دماغیں بنایا کہ عورت نوکری کرے عورت شادی کا ڈیمانڈ نہ کرے عورت باس کو خوش کرنے کی کوشش کرے سخترین سردی کے اندر سخترین سردی کے اندر مرد اور ٹائی سوٹ میں پوری حفاظت کرے گا لیکن عورت اسکرٹ پہن کر آئے یہ اس کا دماغ بنایا گیا تو پہلا کام ویسٹ نے یہ کیا کہ ان عورتوں کے دماغ میں یہ بٹھا دیا کہ جیسے بھوک لگے تو پیڑ بھرنا میکڈانو لیا کوئی سینڈوچ لے کے کھا لیا جاتا ہے پانی پیاس لگے تو کہیں بھی پانی پی لیا جاتا ہے سیکس بھی یہی ایسی ضرورت ہے جہان سے پوری کرو دماغ پہ مت پالو اس کو دیکھئے کتنی چالاگی سے ان کے دماغوں میں بٹا جا گیا اب اسلام اس کو حرام کاری کہتا ہے اسلام اس کو زنا کاری کہتا ہے ان کے پاس یہ ترقی ہے فیصلہ آپ کیجئے اس عورت کی برابری کا اگر آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری لڑکوں کو ترقی کرنا چاہیے تو پھر وہ جو خیمت اس ترقی آفتہ معاشرین نے دیئے کیا آپ وہ خیمت دینے کے لئے تیار ہیں دوسرا مسئلہ جو عورت پر ظلم ہوا ہے وہاں پر بھی اور یہاں بھی شروع ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ شادی تو پہلے وہاں ہوتی ہی نہیں نہ تو مرد جب سیکس اتنی سیکس کی اہم ترین جو چیز تھی اس کو انہوں نے بلکل کوکاکولا اور پیپسی کی طرح کر دیا تو پھر ایک دوسری کی غلامی سے آزاد ہو گئے بچے پالنے کی مسئبت سے آزاد ہو گئے گھر خاندان وغرا کی بیڑیاں توڑ کے انہوں نے آزادی حاصل کر لی اب شادی نہیں ہوتی سو میں سے نینٹی لوگ شادی نہیں کرتے لیو ان ریلیشنشیپ میں رہتے تاکہ جب چاہے جب عورت سے چھٹکار حاصل کر لیا جائے اور اگر دس پرسن شادیاں بھی کرتے ہیں تو اس میں ڈیوڑس ریٹ جو ہے وہ فیفٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ہے جبکہ کیا ہمارا معاشرہ اس چیز کو افرٹ کر سکتا ہے سعودیوں کی مثال آپ کے سامنے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی لائف اسٹائل مکمل یورپ کا اپنا لیا مکمل امریکہ کا اپنا لیا نتیجہ یہ ہے کہ سعودی کوئیت ایمیریٹس ورہ کے اندر ڈیوڑس ریٹ فورٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ ٹچ کر رہا ہے تو پھر یہ خیمت ادا کی ہے ویسٹرن لڑکی نے کیا ہم یہ خیمت اصول کرنا چاہتے ہیں ہماری لڑکیوں سے اگر مان لیا کہ لڑکیوں کو نوکریاں ملنا شروع ہو جائیں تو اس سے خوم کی ترخی ہے مگر سوال یہ ہے کہ اگر سو کسی فیکٹری میں آفیس میں سو لڑکیاں امپلائیڈ ہیں اس میں سے پچاس مسلمان ہیں تو مجھے اس میں صرف یہ بتائیے اس میں اسلام اور مسلمانوں کا نام کہاں روشن ہو رہا ہے کچھ گھروں کی انکم سے کیا پوری خوم کا نام روشن ہوگا خوم خوم رسول حاشمی ہے اس کا کلیکٹیو بینیفیٹ اس کا مفاد اجتماعی جو ہے وہ ہے ہماری خوم کی ترخی کہ جب خوم کا ڈامیننس بڑھتا ہے تو خوم کا ہر فرد وہ ایجوکیٹر ہو یا نہ ہو میٹرک لوٹے ہو کوئی بھی ہو ہر فرد پور میں آتا ہے اور آج کے فاشسٹوں کو دیکھ لیجیے آپ کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں سارے گوار سارے جاہل سارے الیٹرٹ لوگ لیکن ان کے پاس پور ہے دیئر ویسے ہی اگر آپ خوم کی ترخی جب بات کرتی ہیں تو خوم کی ترخی آپ کی لڑکیوں کو کلرک بنانے کی نہیں ہے ماتحد بنانے کی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اپنے انٹیلیکچوالیٹی سے کوئی نیا سسٹم نہیں بنائیں گی بلکہ اسی سسٹم میں ایک نٹ اینڈ بولٹ کی طرح فٹ ہو جائیں گے یہ لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی پھر دوسری بات یہ بتائیے کہ خوم کی لڑکیوں کو دھوکہ دینے سے پہلے یہ بھی تو سوچئے کہ نوکنیاں ہیں کتنے ہی آپ کی سوسائٹی میں فاشسٹوں نے مسلمانوں کے روزگار اور مسلمانوں کے ایمپلائیمنٹ اور مسلمانوں کے ایمپورمنٹ کے راستے تو ویسے ہی ختم کر کے رکھ دیا ہیں آپ کے لئے تو کوئی ریسپیٹیبل جاب نہیں ہے جو جابز ہیں ایمپلائیرز جو ہے اپنی کنڈیشنز کے اوپر جاب منوا رہے ہیں اور آپ کو ایکسپ کرنا پڑ رہا ہے پھر آپ ہزاروں لڑکیوں کو جاب ملتا ہے مشکل سے ون یا ٹو پرسن لڑکیوں کو یا لڑکوں کو نینٹی ایٹ پرسن لڑکیوں کی زندگی ہیں آپ لوگ کیوں برباد کر رہے ہیں پھر دیکھئے اسلام سے جو راست چکراتا ہے اسلام میں عورت کی نوکری کیوں ناپسند کی گئی ہے اس کو سمجھئے دوستو اس معاشرے کو سامنے رکھ کر اپنے لڑکیوں کی ترخی کی بات کریں گے آپ مجھے لطیفہ یادہ رہا ہے کہ کسی چوڑیا کے گھونسلے میں ایک کچوہ بھی پلنے لگا اور وہ چوڑیا کے بچوں کے ساتھ وہ بھی بڑا ہوتا رہا جب چوڑیا کے بچے ذرا بڑے ہو گئے پرن نکل آئے ان کے تو وہ شاخ پہ سے وہ شاخ سے اڑنے کی پریکٹس کرنے لگے تو کچوہ بھی ان کو فالو کرنے لگا اور جب بھی اڑنے کی کوشش کرتا نیچے گرتا چوڑیا بچ دیکھ کے مسکرارے تھی اور اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنی اوخات کو پہشانو میں تم کو آج بتا دیتی ہوں تمہاری اوخات کیا ہے تمہیں کچوے ہو اور یہ چوڑیا ہیں ان کا اڑنے کا حق ہے تمہارا رینگنے کا حق ہے تم اپنی اوخات پہ آ جاؤ ایسے ہی وہ ترخی آفتہ لوگوں کا معاشرہ الگ ہے وہاں آزادی کی قیمت لڑکیوں نے بہت بڑی دی ہے ہماری سوسائٹی ان کی سوسائٹی کی کلچرل وائز تہذیب میں کمپیریزن نہیں ہے ٹھیک ہے آج ہم بڑے پس مردہ ہیں اس معاملے میں آج ہم ویک ہیں ہمارے خلاف سازش ہیں خود ہم نے اپنے خلاف اتنا سب پچکا لیا سب صحیح ہے لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم قوم رسول حاشمی کا وہ جو سٹرانگ کلچر ہے اس کو شرف ان لوگوں کو دیکھ کر احساسے کم تلویوں اقتلا ہو جائیں ایسے نہیں ہو سکتا دوستو اسلام جو عورت کی نوکری کو پسند نہیں کرتا دو ریزن یاد رکھی ہے اسلام نے باہر کی حکمرانی کمانے کی حکمرانی مرد کے ہاتھ میں دی ہے خاندان کی اور پورے معاشرے کی تربیت کی ذمہ داری عورت کو دی ہے ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے اگر ماں اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان سے علم و دانش کے وہ بیج لے کر آتی ہے تو اپنے گود کے مدرسے کے پہلے طالب علم کو ذہن میں بٹھاتی ہے ذہن میں اس کے بوتی ہے اور اسے علم و دانش کے خیر کے انٹیلیکچولیٹی کے کراپس نکلنے لگتے ہیں لیکن اگر ماں نہیں کر سکے یہ سبت تو پھر بچوں کی اور خاندان کی اور معاشرے کی تربیت موبائل کرے گا ٹی وی کرے گا یا ماحول کرے گا پھر جو دوسری ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں ہنڈر پرسنٹ جابس ہے ہی نہیں مسلمانوں کو پہلے جابس ہی نہیں دیے جاتے مردوں کو جابس دور دور تک نہیں ہی کہیں بھی اب ایک جاب ایک مرد اگر کرتا ہے تو کم سے کم دس دس لوگوں کو پالتا ہے وہ اس کی بیوی بچے ماں باپ اور لڑکی کے والدین کو فائدہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ایک مرد کی نوکری کم سے کم دس لوگوں کا پیٹ پالتی ہے لیکن اگر وہ نوکری مینیجر صاحب اپنی بیوی کو لاکے اس نوکل کو دے دیتے ہیں تو دیکھیں ایک خاندان کا گراف مچھا ہونا شروع گیا وہ خاندان دس لوگوں کے ساتھ بھیگ مانگنے پر مجبر ہو گیا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب مرد کو کمائی سے محروم کر دیا جائے گا تو پھر وہ تو چوری کرے گا وہ تو جھوٹ بولے گا وہ تو کرائمز کرے گا وہ آپ اخبارات اٹھا دیئے سیاست کا کرائمز ایکسیڈنٹ یا انخلاب اخبار اٹھائیے دیکھیں آپ مرد پورے کرائم پہ آگئے ہیں میں آپ کو سعودی عرب کا حال بتاتا ہوں کہ جب تک کہ عورتوں کی نوکریہ نہیں تھی ماں پر ابھی چار پانچ سال پہلے تک تو سعودی حکومت ایکسپائٹیٹس کے خون چوس کر ان کی تنخواہوں میں سے پرسنٹیج نکال کر سعودی لڑکوں کو زبردسی تنخواہیں دلواتی تھی اور وہ بغیر کوئی نوکری کے تنخواہیں کھاتے تھے لیکن جیسے ہی لڑکیوں کے لیے جواب اوپن ہو گئے لڑکیاں ساری آفیسے میں بھر گئی وہ لڑکے پورے بیکار ہو گئے صلاحیت کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس اور کوئی چانس دینے کے لیے تیار نہیں ہے جدہ میں مطین عثمانی صاحب ہمارے دوست نے اطلاع دیئے کہ ایک ہی ہفتے میں اسی کار چوری ہوئی ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی سن کر کے ہمارے دوست کے بیٹے کو گورنر آف مکہ نے کار پرائز میں دی تھی کیوں کیونکہ دس ہزار حفاظ کے کمپیٹیشن میں وہ حیدربادی پہلا دوسرا لڑکہ ہے ایک اور ہے تو اس نے پرائز جیتا تھا دس ہزار میں جو فرس پرائز لیا تھا اس نے ہندوستان کے نام نام روشن کیا تھا وہ کار گھر کے سامنے سے چوری ہو گئی کیوں مردوں کے پاس جاپس نہیں ہے مردوں کے پاس نوکریہ نہیں ہونے کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں کرائمز کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کی مخالفت میں بول رہے ہیں نہیں دوستو وہ جو مرد جس کو نوکری ملی نہیں مل سکی اس کی بیوی بھی ایڈیوکیٹر لڑکی ہے ایک ایڈیوکیٹر لڑکی اپنے واسطے اپنے وسیلے اپنے ریکمینڈیچنز پہ اپنے تعلقات کی بنیاد پہ نوکری تو حاصل کر لیے لیکن دوسرے اس کے گھر میں کوئی ریکمینڈیچن نہیں ہے وہ خاندان بھوکا مر رہا ہے آپ جا کر ایک مرتبہ جو بارش میں ایڈیوکیٹر تباہ ہو گیا ہے ذرا وہاں جا کر دیکھئے ہائیلی ایڈیوکیٹر لڑکیاں ہیں کئی اب اس کی تباہی بیان کروں تو پوری رات رات ہو جائے گی لیکن وہاں پر عورت مرد سارے کے سارے بھیکاری ہے نوکری کسی کے پاس نہیں ہے ایون لوگ بھیک مانگ رہے ہیں کہ بھائی ذرا اسکوٹر صاف کر دیتا ہوں مجھے پیسے دیجئے لوگ اسکوٹر صاف کرانے کے لئے بھی تیار رہی ہیں آخری میں مجھے آپ سے دو باتیں کرنی ہیں دوستو اس ہائیل ایڈیوکیشن کی ضرورت کیا ہے جب لڑکی کو اس کا برین واش کر دیا گیا کہ پڑھنا ہے پڑھنا ہے بیچاری پوری دن راتیں کر کے پڑھائی کرتی ہے پھر نوکری شروع کرتی ہے تو اسے آئیڈیل ہزبنڈز کے یا ہری کم ڈبل ہو جائے پھر جو لڑکی تو بیچاری معصوم ہے وہ ابھی ریالائز نہیں کرے گی ریالائز کرے گی جب بہت دیر ہو چکی ہوگی وہ تعلیم حاصل کرے وہ نوکری کرے وہ کسی کی غلامی بھی کرے سارے مہینہ تاں کام کرنے کا تنخواہ بھی لائے وہ تنخواہ سیدھے ساس سسر اور دیور کی ترخی میں یا شوہر کے ہاتھ میں چلی جائے اور وہ خدمتیں بھی سکی کرے بچے خود ہی پیدا کرے اور بچے گھر کی صفائی کیچن ہر ہر چیز بیچاری کو جانور کی طرح آپ نے بنا دیا اس سے بہتر ہوتا کہ وہ کوئی آٹو والے کی لڑکی ہوتی ہے اور وہ بغیر ایڈوکیشن کی شادی کر لیتی بیس بائی سال کی عمر میں اور کم از کم زندگی کا جو سب سے اہم ترین حصہ انجوائے کرنے کا کم از کم وہ تو انجوائے کرتی وہ زندگی کے اہم ترین انجوائیمنٹ کے حصے سے بھی محروم کر دی گئی وہ اپنی تنخواہ خود خرچ بھی نہیں کر سکتی کم از کم انگریز یوروب امریکہ وغیرہ کی لڑکیاں اپنا پیسہ خود خرچ کر سکتی ہیں وہ تو وہ بھی نہیں کر سکتی ہیں تو پھر اس ایڈوکیشن کا فائدہ کیا ہوا اگر وہ وہی نوکرہ نہیں رہی دوسرا جائز کا جو اینگل ہے اگر ایک آٹو والے کی اگر ایک رکشے والے کی لڑکی کو بھی جہیز دینا ہے اور اگر ایک لڑکی اس کو بھی جہیز دینا ہے بلکہ کم ایڈوکیشن والی لڑکی تو کم جہیز میں شادی ہو سکتی ہے لیکن اس کی ایج اور ایج ہو گئی ایج کی میچنگ نہیں ہے میچنگ جب ملتی ہے تو اس کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اس ایڈوکیشن لقصان کس کا کر رہا ہے پھر بات دوبارہ میں ایڈوکیشن کے مقصد پہ آتا ہوں جو ہمارے سیڈو انٹیلیکچولز ایڈوکیشن کا مقصد اور خوم کی ترخی اور بکواس کرتے ہیں یہ لوگ تھیورٹیکلی ایڈوکیشن کے مقصد پہ بہت لمبی گفتہ وہ ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن پریکٹیکلی یہ ہے دوستو کہ ایڈوکیشن کون نہیں جانتا کہ جہیز سب سے بڑا ظلم ہے جہیز سب سے بڑا جنڈر انجسٹیس ہے جہیز سب سے بڑا ویمن رائٹ وائلیشن ہے سب کو پتا ہے یا لڑکیاں آواز اٹھانے کے خابل بنے یہ ایڈوکیشن کا مقصد ہے ایڈوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ جاہل اور تعلیمی آفتہ کے وی آف لائف میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جائے آواز اٹھائے لڑے معاشرے سے غلط کے صحیح اور غلط کے درمیان صحیح فیصلہ کرے اور غلط کا غلط کو مٹانے کے لئے اٹھے یہ ایڈوکیشن کا مقصد ہے اور اگر یہ نہیں ہیں صرف نوگریہ حاصل کرنا ہے اور ڈگریہ حاصل کرنا ہے اور گر بنانا ہے لیکن وہی جہیز وہی جہیز کا بوجھ وہی انٹرمیڈیٹ کی لڑکی کے باپ کو بھی وہی بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے جہیز کا جو ایک ایم ایم قوم بچی کے لئے تو پھر جب آپ اپنے باپ کا بوجھ نہیں کم کر سکتی تو پھر اس ایڈوکیشن کا فائدہ کیا ہے آپ کو غلط دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے آپ کے ایڈوکیشن کے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری لڑکیوں کے لئے ان کے ماباب کے اوپر کتنا نقصان کر رہے ہیں تو مختصر بات یہ ہے دوستو مجھے کئی گھنٹے چاہیے اس بارے میں میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا ہمارے لڑکے لڑکیوں پر رحم کیجئے ان کو ہائیر ایڈوکیشن کے نام پر اسلام کی اس پراریٹی کو توڑنے پر مجبور مت کیجئے ان کو کہ پہلے اگر وہ نکاح کو لیٹ کر کے پہلے کیارئر میں پڑ جائیں گے تو پھر جتنے نقصان میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصانات اور بھی ہیں وقت مجھے اجازت نہیں دیتا اب ہم کو جتنے علماء ہیں جتنے دانشور ہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نکاح بعد میں کیارئر اس کو نافذ کریں گے نمازیں روزے زکاة فقہی مسائل وغیرہ وغیرہ یہ سارے طے ہوتے رہیں گے لیکن یہ بیسک نیڈ بیسک ایشو آف دی سوسائیٹی ہے اسی کی وجہ سے ہمارا پورا سوشل فیبرک ہمارا پورا فیملی سسٹم اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہ تباہ ہو رہا ہے لوگ نہیں سنتے چھوڑیے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میں کہ اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو صحیح وقت میں ان کا نکاح کر دیجئے فضول خرچی بلکل مت کیجئے اسلام میں حرام ہیں شادیوں کے اوپر اور وہ پیسہ ان کو ایجوکیشن پر لگائیے ان کو لائف انجوائے کرنے دیجئے ان کو بچے دو چار سال لیٹ ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ان کا سپورٹ کیجئے وہ لڑکا لڑکی ساری زندگی آپ کے لئے دعائیں دیتے رہیں گے ورنہ یاد رکھیے ان کو ہائیر ایجوکیشن کے چکر میں ان کو کیاریر کے چکر میں نکاح جب لیٹ کرتے ہیں اور لیٹ میریجز ہوتی ہیں انہیں جہیز لے کر آتی ہے انہیں ڈگری لے کر آتی ہے تو پھر شادی کے بعد لڑکے کے ماں باپ کا پتہ ایسے کٹ کرتی ہے اور دیکھتے دیکھتے لڑکا شادی لڑکی کا غلام ہونے لگتا ہے پھر اس کی شکایت مت کیجئے یا تو اپنی اولاد پہ آج احسان کیجئے ان کی صحیح وقت میں شادی کر کے ان کو صحیح لائف انجائے کرنے دیجئے وہ ساری زندگی آپ کے خدموں میں رہیں گے ادروائز بی پریپیڈ فور میوٹینی فرم دیم وہ بغاوت کریں گے آپ سے آئندہ ہفتے بھی ایک اور اہم سوال کیا گیا ہے ہم سے کہ کفو اسلام میں کفو کے کیا ہے کام ہے میچنگ کی شرائط کیا ہیں کلمہ پڑھ لیے دونوں بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں بس ہے اور کیا چاہیے آپ کو نہیں دوستو شادیوں کی میچنگ کا اگر آپ نے خیال نہیں رکھا تو یہ شادیاں نکاح ایمان کا حصہ ہے لیکن یہی نکاح آپ کے لئے کتنی بڑی مسئبت بن جاتا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگلے ہفتے نین پی ایم واقع دعوانان الحمدللہ رب العالمين